بسم اللہ الرحمن و السلام علیکم اچھا وہ بات یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں میرا مائک کوئی بند ہو گیا تھا جی کے وجہ سے آواز نہیں آئی اور میں اس کی ویڈیو ہمارے مائک کوئی بند ہو گیا تو بات یہ کہ میں بات یہ کر رہا کہ جو ہیڈیو ہے وہ بیش میل تو اچھے ہیں لیکن وہ ذرا نا لیفٹ آمر فاس بولر کے آگے سٹرگل کر رہے ہیں پی ایس ہل میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے تو نیوزی لینڈ کے بھی جو نیوزی لینڈ کی بھی جو ہے وہ ٹیم جو ہے ان کے بھی جو فس اوبر کرواتے ہیں وہ ٹرینڈ بورڈ ہیں اور وہ بھی لیفٹ آنڈ کے بولنگ کرواتے ہیں تو نیوزی لینڈ میں شرائن افریدی اور وہاں بریاد کے سامنے پریکٹس کروانی چاہیے تاکہ وہ نیوزی لینڈ کے فاس بولر ٹرینڈ بورڈ کو بھی صحیح کھیل سکیں کیونکہ انہوں نے یہ سل میں بھی لیفٹ آمر فاس بولر کے لئے سٹرگل کیا تھا یہ سل یہ جو پلی آف میں ان کا پچھا ایسا تو ایسا تو پہلے بال پر ان کو کلیم بورڈ کر دیا تھا تو وہ لیفٹ آن فاسبالوں کو نئی بورڈ تھے ہی نہیں کھیلتے محمد آمیر کو ان کے بھی خلاب سکر کرتے تو محمد آمیر نے بھی ان کو اور کیا ہوا ہے تو یہ دونوں بھی لیفٹ آن فاسبال تھے محمد آمیر اور شاہین افیدی تو نیوزلین میں ہم نے جانا ہے تو ان کا بھی پہلے اوپر ٹرین بورڈ کرتا ہے وہ لیفٹ آن سے بالنگ کرتا ہے تو دوسری بات میں رزمان کی سیلیکشن پہ اور وائس کیپٹرن کی سیلیکشن پہ میں تنکیز کر چکا ہوں پی سی بی پہ میرا سوال ہے کہ کیا وہ مکمل ٹرین کے لیے فیٹ ہیں کیونکہ زمبابی کی گیمز فرس پوڑ جائے کے دورانی بیٹنگ کرتے ہوئے انفیٹ ہو گئے تھے اور اسی باعث وہ باکی سیریز کے بکیئے میجر نہیں کھیل سکے تھے تو ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہیزر لیگ کو زیادہ سے زیادہ زیادہ لیفٹ آمیر فاسبال کے آگے پریکٹس کروائی جائے اور سپینرز کو بھی کہیں گے سپینرز کے آگے بھی ان کو کھلانا چاہیے لیفٹ آمیر کو تو پاکستان ٹین کا بھی پاکستان ٹین پر سب کھلاریوں کو اور آفیچر کا بھی کرونا ٹیسٹ ہو دیا جائے گا ٹھیک ہے اور امیر کرتے ہیں کہ سکبہ کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹیو آئی سارے کھلاری اس کے جائے جاو بھو مکمل فیٹ ہوں اور نیوزی لینڈ میں پاکستان نے ٹین ٹھرڈ نومبر کو ٹوڈ کرنا ہے مزقر روانہ ہونا ہے یہاں سے پاکستان ہے نا تو پہلا میچ جو ہے وہ ایٹین دسمبر کو کھلا جائے گا فرس ٹی ٹوئنٹی میں پہلے تین سیریز میں ٹین ٹی ٹوئنٹی میں سے دو ٹیسٹ میچ کھیل لیا ہے اور یہ جو سکورڈ ہے یہ جو شیڈول تھا یہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور یہ اب سکورڈ ہے جو یہ ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ ٹی کے لئے جو انگلون ہے یہ ٹی 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 کھلا رہی ہیں دونوں کے لئے ٹی 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 ٹوئنٹی کے بھی تو اسکورڈ میں دانسل عزیز لیشان ملک حسین طلق کی واپسی سفراز احمد کی واپسی تو حضر اللی کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانے سے لہر آگے بابرادوں کو ٹیسٹ دین کا کپتان بنایا ہے اور اب یہ کہتا ہوں کہ بابرادوں مایوس نہیں کریں کہ وہ بندے اور ٹی ٹوئنٹی یہ طرح اچھی پرفارمس کا صحصہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی جاری رکھیں گے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ اب میں بھی ٹی ٹوئنٹی اور بندے سے مختلف ہے تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ بابرادوں نے اپنی پہلی ٹیسٹ ٹی میں ایک اچھی بات ہے کہ دو ایسے کھلاری ہیں ٹیسٹ ٹی میں جو پہلی ٹیم کی کپتانی کر چکے ہیں ایک عزر علی ہیں اور دوسرے سرفراز احمد ہیں تو اس لئے ان کو سپورٹ ملے گی ان کا خوصلہ خوصلہ عفضائی ہوگی بابر آزم کی تو امید کرتے ہیں کہ اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کریں گے محمد عامی جنیت کان شوئے ملک کو نیچ سلٹ کی ہے یہ سرٹ جاتی ہے اور حسن علی بھی ان فیٹ ہے نہیں مکمل فیٹ ہو رہے جب سے ان کی انڈیا لڑکی در شادی ہو یا پتہ نہیں اس لڑکی نے حسن علی پر کیا جادو کر دی ہے کہ وہ کرکس سے دور ہو گیا نہ وہ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں نہ وہ پی ایسر کھیلتے ہیں اور اب وہ انٹرنیشن ٹیم میں بھی نہیں ہے ڈومیسٹک کا بھی ایک میچ کھیلتے ہیں تو ان فیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ سیئے ویڈیو اور امید کلوں کے پاکستان ٹیم نیوزیجان میں اچھے پرفارمس کا مظاہرہ کر رہی کیونکہ نیوزیجان کی کنڈیشن ہوئے ہیں وہ پاکستان سے بہت مختلف ہیں تو لیکن پاکستان کے نیوزیجان میں ریکارڈ تو اچھا رہا ہے مطلب اتنی بھی سیریز ہوئی ہیں کوئی جو بڑکپ کے میسیز نیوزیجان میں کھلے ہیں ہم نے ٹوٹھوں فیٹ پین کے تو وہ اچھے ریزائر ہیں پاکستان کے لیکن سال سالوں میں دیکھا جاتا ہے نا پاکستان کے لیکن پاکستان کی سیریز ہوئی سی نیوزیجان میں جو پاکستان نے پاکستان کو بندے میں پانچوں بندے میں پاکستان کی سیریز میں دیکھیں وہ ٹی ٹی ٹونڈی سیریز ہم جیت جیت کے دیو وہ پہلی ٹی ٹی ٹونڈی سیریز ہی نیوزیجان میں دیکھیں تو سرففارو امرس کپٹینیگوری میں تو تین ت rated부�ے میں کھلائیں وрон ایس سیریزamatے میں کوئی نہیں رکھا, گئی ہے سو گوڑ لکھ ڈو بابر آدم اور گوڑ لکھ ڈو پاکستان ٹیم اور نوزین شیریز تینک یو اللہ حافظ